السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چینل ربیہ ایز ڈائیری ہوپ سواپ ساب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دوپٹہ پینٹ کرنا کس طرح سے ہم دوپٹے کو پینٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم اس کا سکیچ بناتے ہیں کس طرح سے اس کو ہم دوپٹے کے اوپر ڈرا کرتے ہیں پھر پینٹ کرتے ہیں کون سے پینٹ یوز کرتے ہیں کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو انٹا کلازمی دیکھنا ہے اور کچھ ضروری باتیں بھی ہیں دوپٹے کی کسٹمایزیشن کو لے کے آپ کس طرح سے میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے پہلے ہم نے ایک پیٹرنڈ ڈرا کر لینا ہے آپ نے جس طرح کا بھی پیٹرنڈ بنانا ہے آپ پہلے ایک پیپر پہ اس کو ڈرا کریں گے جیسے میں نے اس پیپر پہ ایک بڑا پھول ڈرا کیا ہے ایک چھوٹا پھول ڈرا کیا ہے اور ایک پتہ ڈرا کیا ہے اس طرح سے آپ نے بھی کوئی سا بھی ڈیزائن جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو پیپر پہ ڈرا کر لینا ہے اس طرح سے اور پھر ہم نے اسی پیپر کے اوپر اپنے توپٹے کو رکھنا ہے اور ہم نے اس کو اپنے توپٹے کے اوپر بنا لینا ہے اس طرح سے ہم گھر میں آسانی سے توپٹے کو کسی بھی طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں جن لوگوں کو مطلب بلکل بھی ڈراینگ نہیں آتی یہ پھول وغیرہ نہیں بن سکتے ان سے تو وہ بزار سے بھی وہ جو چھپائی ہوتی ہے جس طرح سے ہم ایمبرائیڈری کے لیے چھپائی کرواتے ہیں اسی طرح سے اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں پیٹرن آپ لوگ وہ چھپائی کروا کے اس کے اوپر پینٹ کر سکتے ہیں پر یہ گھر میں آسانی سے ہو جاتا ہے اس طرح کے پھول چھول تو سب کو بنانے آتے ہیں یہ بہت آسانی سے بنتے ہیں تو دیکھیں بس اس طرح سے ہم نے اس کو رکھتے جانا ہے جس جس حساب سے ہم نے دوپٹے کے اوپر پیٹرن بنانا ہے مطلب جتنے پھول بنانے ہیں اور کس کس جگہ بنانا ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے حساب لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے پورے دوپٹے کے اوپر پھولوں کو ٹریس لینا ہے یہ ہے ہمارا ٹریسنگ کا طریقہ کس طرح سے ہم دوپٹے پر ٹریسنگ کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے لازٹ ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی تھی دوپٹہ پینٹ تھا وہ بھی میرا پینٹریٹ دوپٹہ تھا اور ساتھ ایک فراغ تھی اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ تھے کہ کس طرح سے ہم آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک ایک بندے کو بتایا ہے کہ میرے سے انسٹاگرام پہ آپ لوگ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے تو آپ لوگ مجھ سے انسٹا پہ کونٹیکٹ کیا کریں انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگوں نے وہ لنک پہ کلک کرنا ہے اور سیدھا انسٹاگرام پہ آکے مجھے ان باکس پہ میسیج کرنا ہے آپ ہیلو ہائی نہ کیا کریں آپ ڈائریکٹ مجھے میسیج کیا کریں کہ آپ نے تپٹہ بنوانا ہے یا فراغ بنوانا ہے یا کوئی ڈریس کسٹومائز کروانا ہے تو جی یہ ہے طریقہ مجھ سے کونٹیکٹ کرنے کا اس تپٹے کو بھی اگر آپ کسٹومائز کروانا چاہتے ہیں تو میں ضرور کر کے دوں گی یہ تپٹہ بھی ہمارا کسی کسٹمر کا ہی ہے جو میں نے بنایا یہ بہت ہی خوبصورت بنا تھا ایک میں نے بڑا پھول بنایا ہے اور دو چھوٹے پھول بنایا ہے اور ساتھ میں دو ہی میں پتے بناوں گی جب یہ پورا پیٹرن ڈرا ہو جائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی اور میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے کلر ہم یوز کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی پینٹریٹ دوپٹے کی اور ساتھ فراغ تھی اس ویڈیو کو دیکھ کے کافی لوگوں نے آرڈر کی ہیں اگر آپ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹا پہ کونٹیکٹ لازمی کریں تو جی دیکھیں اس طرح سے ایک پورا پیٹرن میرا ڈرا ہو گیا اور میں پورے دوپٹے میں اس طرح سے پانچ پھولوں کا پیٹرن بناؤں گی آپ لوگ اپنے اکارڈنگ کسی بھی طرح کا پھول درا کر سکتے ہیں بھرا ہوا دوپٹہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ تھوڑا لائٹ ویڈ دوپٹہ ہے اور کچھ لوگ پرائز کا پوچھتے ہیں تو یہ ڈیزائن کے اکارڈنگ ہوتا ہے سب کچھ اگر آپ نے کوئی ڈریس کسٹومائز کروانا ہے تو اس کے بھی ڈیزائن کے اکارڈنگ چارجز ہوتے ہیں اور دوپٹہ بھی کسٹومائز کروائیں گے تو اس کے ڈیزائن کے اکارڈنگ ہی چارجز ہوتے ہیں اس طرح سے جی میرا پورا پیٹرنڈ رہا ہو گیا ایک پھول میں نے پینٹ کا لیا دوسرا میں آپ کے سامنے کرتی ہوں اگر آپ کے پاس اڈا ہے تو آپ اڈے پہ لگا کے پورے تپٹے کو ایک ہی دفعہ پینٹ کر سکتے ہیں پر ہر کسی کے پاس اڈا گھر میں آویلیبل نہیں ہوتا تو یہ فریم میں لگا کے آپ ایزیلی پینٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے جی دیکھیں ایک پھول کو میں نے فریم کے اندر فکس کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کلر ہم نے کون سے یوز کرنے ہیں آج کل تو بہت زیادہ کمپنیز کے کلرز فیبرک کلرز نکل آئیں نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ پہلے بہت پتلے سے ہوتے ہیں اگر آپ اس میں پانی مکس کر دیں گے تو وہ اور پتلے ہو جائیں گے وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے فیبرک پینٹ میں ہمارے پانی یوز ہو سکتا ہے سلک پینٹ میں پانی یوز نہیں ہوتا اور فیبرک پینٹ ہمارے ہر فیبرک کے اوپر یوز ہو جاتا ہے اس طرح سے جی دیکھیں میں نے اپنے کلر کو مکس کر لیا ہوتا پانی کے ساتھ میں نے مکس کیا ہے اگر آپ اس کو ڈائریکٹ بھی یوز کرتے ہیں پانی کے بغیر تو آپ وہ بھی اچھا لگتا ہے پر مجھے بلکل لائٹ کلر چاہیے بلکل لائٹ کلر چاہیے تھا تو میں نے اس لئے اس کے اندر پانی مکس کیا ہے اس طرح سے جی دیکھیں اس کو میں نے پتلہ سا بنا لیا اپنے کلر کو اور اب میں اس کو اپنے تپٹے کے اوپر پینٹ کروں گی تو جی تپٹے کو پینٹ کرنا آسان ہے اس طرح سے بس آپ کے ہاتھ میں تھوڑی صفائی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ ادھر 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 برش مار کے اس کو الٹا سیدھا کر دیں بس ہم نے سیکنس میں چلنا ہوتا ہے اور نیٹنیس کے ساتھ ہم نے اپنے کلر کو دپٹے کے اوپر کرنا ہوتا ہے اور سب سے بھی ضروری بات اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا کلر ادھر 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 نہ لگ جائے کیونکہ یہ کلر ذرا سا بھی ادھر ادھر لگ جاتا پھر یہ اترتا نہیں ہے اکثر لوگوں کے یہ بھی کمنٹ ہوتے ہیں یہ تو ایک دفعہ دھونے سے اتر جائے گا تو یہ فیبرک پینٹ ہوتے ہیں یہ نہیں اترتے اس لئے ان کو بہت خیال سے یوز کرنا ہوتا ہے اور آپ ان کو دھو بھی سکتے ہیں ویسے تو اتنے فینسی چیز کو کوئی بھی دھوتا نہیں اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑھ بھی جاتی ہے گندہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دھو سکتے ہیں پر کلر اوپر سے نہیں اترے گا اس طرح سے یہ دیکھیں پھول پینٹ ہو گیا پتہ بھی پینٹ کر لیا گرین کلر کا میں نے اس میں بھی میں نے پانی ہی یوز کیا ہے اس کلر میں بھی اور اب ہمارا بڑا ییلو پھول رہ جائے گا اس کو بھی میں آپ کو پینٹ کر کے دکھاؤں گی اس طرح سے جی اب میرے خیال سے آپ کو ساری جو کنفیوزن تھی اور جو آپ کے کوئیسٹن تھے ان کے آنسر مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی اور جو برش ہم یوز کرتے ہیں وہ راؤنڈ برش ہی زیادہ تر یوز ہوتے ہیں کیونکہ راؤنڈ برش بہت ایزی لی ہر کوئی چلا سکتا ہے جو فلیٹ برش ہوتا ہے وہ کسی کسی سے چلتا ہے اور راؤنڈ برش جو ہے جی وہ ہر کسی سے آسانی سے یوز ہو سکتا ہے اگر جب آپ کو ایمر جنسی ہوتی ہے مطلب جب ہم فریم میں لگا کے پینٹنگ کرتے ہیں تو ہم ہیر ڈرائر کے ساتھ لازمی اس کو تھوڑا سکھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اگر اڈے پہ کریں تو وہ ایک ہی دفعہ پورا پینٹ ہو جاتا ہے توپٹہ اور وہ پھر ہم رکھی رکھتے ہیں اور پھر وہ خود ہی سوک جاتا ہے اس طرح سے ہم نے فریم میں لگا لگا کے کرنا ہوتا ہے تو ہیر ڈرائر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ ڈرائر کر لیں اور پھر اگلا پھول بنائیں گلے پھول کو اگر آپ چھیڑیں گے تو وہ سارے دوپٹے پہ سپریٹ ڈوگا کلر اور سارا دوپٹہ خراب ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو بڑا پھول ہے ہمارا اس میں میں نے کیا ہے یالو گلر اس طرح سے سیف اگر ہم سیمپل پینٹ کرتے ہیں دوپٹے پہ تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پھر جب ہم دوپٹے کے اوپر امبیلشمنٹس کر لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے اور فینسی لک آتی ہے دوپٹے کے اوپر امبیلشمنٹ کرنے کے ہزاروں طریقے آپ کسی بھی طرح سے اپنے دوپٹے کو فینسی بنا سکتے ہیں موتی ستارہ نقشی دبکی بہت قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک گھٹا کون بھی ملتی ہے جو کہ کون کی شکل میں بھی آتی ہے اور ٹیوب کی شکل میں بھی ہوتی ہے آپ گھٹا کون کے ساتھ آؤٹلائن کر لیں تو بھی آپ کو دوپٹا تھوڑا فینسی لک دیتا ہے وہ گلیٹر ٹائپ ہوتا ہے تو جی ادھر میں ستارے اور موتیوں کے ساتھ اپنے دوپٹے پر امبیلشمنٹ کروں گی اس طرح سے دیکھیں جی ستارے کے پھول بنے ہوئے ہیں جو کہ میں اپنے چھوٹے جو میرے پینک کے لئے کے پھول ہیں اس طرح سے دیکھیں میں نے راؤنڈ میں ایک سرکل سا بنا لیا ہے اس کے اوپر میں نے راؤنڈ میں ہی اب یہ جو پھول والے ستارے ہیں یہ لگاؤں گی اور ان کو لگانا بہت دسان ہے اس طرح سے نیچے سے ہم سوئی کو لا کے اوپر کریں گے ایک پھول رکھیں گے پھول کے اوپر ہم رکھیں گے ایک موتی اس طرح سے اور پھر ہم نے پھول کے اندر سے واپس ہوئی نیچے کی طرف لے جانی ہے اس طرح سے اسی طرح ہم نے لگاتے جانا ڈبل دھاگہ آپ ڈالیں اور ایک ایک ٹانکے کے ساتھ ہی یہ اچھے لگیں گے اور مضبوط بھی رہیں گے کیونکہ یہ ساتھ ساتھ جڑ کے لگنے ہوتے ہیں اسی طرح سے جی دیکھیں پھر ہم نے ایک پھول لینا ہے پھول کے اوپر ہم ایک موتی رکھیں گے اور پھر ہم اس کو موتی کے اندر سے سائٹ سے گزار لیں گے اور اسی طرح میں نے پورا گراؤنڈ سرکل بنا لینا ہے دوسرے پھول میں بھی میں اسی طرح کروں گی ہر پھول کے اندر میں نے الگ طرح سے امپیلشمنٹس کی ہیں تو جو میرا پہلا دوپٹا تھا وہ صحیح ہیوی دوپٹا تھا اس کے اوپر نقشی کا کام کیا تھا میں نے ساری جو تھی پھولوں کو نقشی کے ساتھ آؤٹلائن کیا تھا اس کا لنگ میں ڈسکریپشن میں دیتی ہوں آپ لوگ وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو دوپٹیاں ہیں پھول کی اس کے اندر ہم لگائیں گے موٹی جس کو کہتے ہیں موٹیوں کا چھٹا سپریے کریں گے ہم اس پھول کے اندر موٹیوں کے ساتھ اور موٹی جو میں نے لیے ہیں وہ دوپٹے کے کلر کے لیے ہیں آپ نے نیچے سے پہلے اس کو پکا کر لینا تاکہ یہ ہمارا کھول نہ جائے اس طرح سے یہ دوپٹا میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہیں بنایا آگے آگے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے اس دوپٹے کو میں نے جدھر بیٹھ کے میں نے کام کیا اوہ در میں تھوڑی تھوڑی سے کلپ ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کا آئیڈیا ہو جائے کس طرح سے کس چیز میں میں نے موٹی اور ستارے لگائے ہیں اب دیکھیں جی دونوں جو چھوٹے پنک پھول ہیں ان کے اندر ہم نے سرکل میں وہ ستارے لگا لی ہیں پھول والے اب سب سے پہلے جی دیکھیں اس پھول کے اندر میں موٹیوں کا سپریے کروں گی اس طرح سے موٹیوں کا جو کلر ہے وہ ہے توپٹے والا اس طرح ہم نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ یہ موٹی لگاتے جانا ہے نیچے سے سوئی نکالیں گے ایک موٹی ڈالیں گے اور بلکل موٹی کے ساتھ ہی سوئی کو ہم واپس نیچے کر لیں گے پھر ہم دوسری جگہ سے سوئی کو نکالیں گے موٹی ڈالیں گے اور موٹی کے بلکل ساتھ سوئی کو واپس نیچے کی طرف کر لیں گے یہ موٹی لگانے کا طریقہ ہے اس طرح سے اب اس پورے پھول میں میں نے اس طرح سے چھٹا کر لینا ہے سپریے کروں گی موٹیوں کا اور جو دوسرا پھول ہے اس کے اندر ہم نے ستاروں کا سپریے کرنا ہے مطلب دونوں پھولوں میں الگ الگ چیز یوز کریں گے تاکہ ہمارا دوبٹہ اور زیادہ خوبصورت لگے آپ دوبٹے کو کسٹومائز کروا سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ اپنی پسند کے اکارڈنگ کلر چینج کروا سکتے ہیں ڈیزائن چینج کروا سکتے ہیں امبیلشمنٹس چینج کروا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اس طرح سے جس طرح ہم نے موٹی لگائے ہیں سیم اسے طرح سے ستارے لگیں گے ہمارے سوئی نکالیں گے ستارہ ڈالیں گے اور ستارے کے بالکل ساتھ سوئی کو واپس نیچے کر لیں گے اس طرح سے دیکھنے میں یہ کام بہت آسان لگتا ہے یہ ستارے اور موٹی لگانے والا ہوتا بھی آسان ہی ہے پر جب ہم اس کو لگاتے ہیں یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بس دو منٹ میں ہو جائے گا پر یہ ایک پول بننے میں گھنڈا ڈیڑھ لگ جاتا ہے کیونکہ چھوٹی 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 چیزوں کو لگانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتا مشکل تو نہیں ہوتا اس طرح سے دیکھیں دو پول ریڈی ہو گئے ہمارے اب ہم نے پتے کے اندر لگانا ہے پتے میں ہم یوز کریں گے اس کو پائپ کہتے ہیں ویسے اس کو بڑا کٹکا بھی کہتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ایک ستارہ لگائیں گے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے وہ پائپ ہمارے اس کو ادھر پائپ ہی بولتے ہیں یا اس کو کٹکا بولتے ہیں آپ لوگ کچھ بھی بولتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا آپ اپنی مارکٹ سے خرید سکتے ہیں اگر آپ خود گھر میں تو بٹا بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم نے پتے کے سینٹر میں ایک لائن ڈراغ کر لینی ہے پائپ کی اور ستارے کی یہ بھی لگانا بہت آسان ہے اس طرح سے جو میں ستارہ یوز کر رہی ہوں یہ ملٹی کلر کا ستارہ ہے آپ اس کو کسی بھی کلر کی اوپر لگائیں گے تو یہ اسی کلر کا ہی شیڈ دے گا اور جو میں نے پھول والا ستارہ یوز گیا وہ بھی ملٹی کلر کا اس کو بھی آپ کسی بھی کلر کی اوپر لگاتے ہیں تو وہ اسی کلر کا شیڈ دیتا تو وہ اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پتے میں ہم نے پوری لائن بنا لینی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو بڑا یالو پھول ہے اس کے اندر ہم نے کس طرح سے امبیلشمنٹس کی ہیں یہ دیکھیں جو پوری لائن پتے کے اندر تو لگ چکی ہے اس کے سائٹ پہ بھی میں نے لائنز لگائی تھی وہ مجھے ریکارڈ کرنی یاد نہیں رہی جب اندر میں میں آپ کو بٹے کے فل لک دکھاؤں گی تو آپ اس میں دیکھئے گا تو جی دیکھیں اس کو اندر پہ ہم نے پکہ لازمی کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو یہ کھل جاتا ہے اس لئے پکہ لازمی کیا کریں ادھر جی ہم نے یالو پھول کی آوٹلائن کی ہے ستاروں کے ساتھ ستارے میں نے پھر ملٹی کلر کے ہی یوز کی ہیں جو کہ شیڈنگ والے ہوتے ہیں اس طرح سے اب اس ستارے میں کافی شیڈ آتے ہیں جس طرف سے ہی میں نے کیمرہ رکھا ہے اس طرف سے یہ پنک پرپل لگ رہے ہیں اگر اس کو دوسری سائٹ سے دیکھیں تو یہ گولڈن لگتے ہیں مطلب یہ کافی زیادہ شیڈ دیتے ہیں اس طرح پورے دپٹے پہ ہم نے یالو پھول ہے جو ہمارے اس کی ہم نے آوٹلائن کی ہے ستارے کے ساتھ اس طرح بلکل ساتھ ساتھ جوڑتے ہوئے ہم نے ستارے لگا لینے یہ پارٹ میں نے اوپر دوپ میں بیٹھ کے ریکارڈ کیا تھا کیونکہ ادھر بیٹھ کے میں ستارے لگا رہی تھی اس طرح سے جی یہ دیکھیں پورے دپٹے پہ ہم نے آوٹلائن کر لینی ہے پھولوں کی اور اب میں اس کی آپ کو فول لینڈ فائنل لک دکھاتی ہوں یہ جی ہمارا پورا پھول ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں چھوٹے پنک پھول جو ہیں وہ بھی ریڈی ہیں یالو پھول کے درمیان میں اس طرح سے پورا سرکل میں نے موٹیوں سے بھر دیا تھا اس کا پارٹ بھی ریکارڈ کرنا مجھے یار نہیں رہا پر جس طرح سے میں نے موٹی لگانے آپ کو بتائیں اسی طرح سے لگیں گے اور دوپٹے کی سائٹ پہ ہم نے یہ چھوٹی سی سلور لیس لگائی ہے تو جی دیکھیں یہ ہے فول لینڈ فائنل لک ہماری یہ ہے موٹیوں والا یہ ہے ستاروں والا اور یہ ہمارا پتہ ہے یہ دیکھیں سائٹ پہ میں نے لمبے پائپ یوز کی ہیں اس طرح سے یہ ہماری لکھ کمپلیٹ ہو گئی اب میں آپ کو فول دوپٹہ دکھاتی ہوں پورے دوپٹے میں ہمارے پانچ پھول بنے ہیں اس طرح سے یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ اس کو سمپل سوٹ کے ساتھ کیری کریں تو بہت اچھا لگے گا ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ملتے ہم اپنے نیکسٹ ڈیزائن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ